بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ یہاں پر میں ایک ویڈیو کلپ شیئر کر دیتا ہوں کل حرم شریف سے یہ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے جی آپ نے کبھی دک بار بھائی میں نے بھی خود سے یار تمام پردیسیوں نے تقریب انتقریب میں آپ نے محجد نبوی یا حرم شریف یعنی کہ خانہ کعبہ کے سہن وغیرہ میں عمرہ کرتے ہوئے یا تواف کرتے ہوئے یا مدینہ المنورہ میں زیارات کرتے ہوئے روزہ رسول کے اوپر اپنے لیے یا اپنے جو اباؤ اجداد ہیں آپ کے وفات پا چکے ان کے لیے دعا تو مانگی ہوگی ضرور کچھ بندے تو بھائی ان کے نام کے اوپر بقاعدہ عمرہ بھی کرتے ہیں تو جی بات یہ ہے جی یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں اگر آپ وہاں پر کھڑے ہو کر کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں آپ کسی کے نام کے عمرہ کرتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ چاہے روز کریں بھائی چاہے پانچ وقت کی نماز وہیں پر پڑھیں اور پانچ وقت دعا مانگیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن حرکت ایسی مت کریں جیسا کہ یہاں پر آپ کو پکچر میں دکھا چکا ہوں ابھی میں بات پہلے پردیسیوں کے مطلق کر دوں آپ کو وار جو کیا گیا ہے وار یہ ہے جی کہ آپ وہاں پر یعنی کہ روزہ رسول یا خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر آپ موبائل چلائیں اپنی سلفی لے لیں ویڈیو بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کسی دوسرے بندے کے لئے دعا کر رہے ہیں بقاعدہ ویڈیو چلا کر اس کے لئے دعا مانگ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ ویڈیو چلا کر اور ویڈیو میں کچھ غیر اخلاقی الفاظ یوز کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کسی بھی بندے کو بورا بھلا کہہ رہے ہیں جیسا کہ حال ہی میں واقعہ پیش آیا کچھ پاکستانیوں کو جن کو گرفتر کر لیا گیا سعودی ایبیہ میں ہی جو کہ مدینہ المنورہ میں پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے جو افراد گئے ہوئے تھے ان کو چور چور کے نارے لگایا آپ کو پتا ہوگا تو ایسی چیزوں کے اوپر کسی کو اب وہاں پر کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہے ہیں کسی کو اس ویڈیو میں بھرا بھلا کہہ رہے ہیں یا کچھ ایسے لفاظ یوز کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے فلان ہمکا ہے حالانکہ گالم گروچ والا معاملہ دور رہ گیا اس چیز کے اوپر پردیسوں کو وان کیے گئے جی آپ کو بھی گرفتر کیے جائے گا تو احتیاط کیجئے گا میں خود سے مدینہ المنورہ میں روزہ رسول کے بلکل ساتھ کھڑے ہو کر ایک ویڈیو آپ ساتھ شیئر کر رہا تھا اور بنا رہا تھا یعنی اس ٹیم بتا رہا تھا جو خاجی حضرات آ رہے ہیں ان کی متعلق صورتیال کو تو ایک متوہ آیا سیول میں مجھے خود سے رکا ہے مجھے اس نے یہی بولا تھا کہ چلو بات آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی سالہ کا ٹائم ہوگے آ جائیں تو میں نے ویڈیو بند کر دی یعنی کہ وہاں پر اگر میں کچھ ایسے لفاظ یوز کرتا ہوتا تو دیفنیلٹی بات تھی وہ مجھے وہاں پر ارسٹ کرتا ٹھیک ہے جی تو یہ تو بات ہوگی وان کے متعلق آپ احتیاط کیجئے گا ابھی یہ جو صاحب ہیں جن کی ویڈیو یہاں پر آپ کو میں دکھا رہا ہوں ان کی طرف سے یہ کیا گیا ہے جی کہ یہ کل عمرے کے اوپر تھے اور وہاں پر ایک کپڑے کے اوپر ملکہ الزبیت جو کہ دوم ہیں جو کہ وفات پا چکی ہیں ان کے متعلق عربی اور انگلش میں بقائدہ دعا لکھی ہوئی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت میں مقامتہ کرے اور یہ ہے جی وہ ہے حالانکہ آپ کو پتہ ہے جی آج میں نیوز کی اوپر دیکھا رہا تھا ان کی آخری رسومات چل رہی ہیں اور اس میں کوئی بھی کسی قسم کا نہ تو وہ مسلمان تھی نہ ہی وہ اس چیز کو مانتی تھی اور ان کی جو آخری رسومات ہیں ان میں بھی کوئی بھی کسی قسم والا مسلمان والا پہلو تو میں نے دیکھا نہیں ہے تو آپ خواہ ایسے دعا کیا جا رہے ہیں ان کے لئے حالانکہ وہ آپ کی دعا کے طلبگاری نہیں ہے جیسا کہ وہ مانتی ہی نہیں ہے ان کی رسومات ہی ادا نہیں کی جا رہی ہیں ایسی تو یہ میں اس کو ایک غلط طریقہ بولتا ہوں حالانکہ کچھ بھائی بولتے ہیں یہ انسانیت کے ناتے انسانیت کے ناتے تو تب ہو نا کہ اگر کوئی بندہ کسی چیز کو مانتا ہو تو برحال آپ احتیاط کیجئے گا حرم شریف اینڈ کھانے کعبہ میں جا کر ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کے مطلق آپ کی کہہ رہے ہیں مجھے کمیت میں ضرورت آئیے گا